خبر یہ ہے کہ ترکی کے سفارتکار والکان بوسکیر اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے پچھتر وے صدر منتخب ہو چکے ہیں ترکی کے لیے یو این کا سب سے بڑا عہدے پانے کی یہ پہلی مثال ہے برنر اقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے صدرہ کی نشیس پر انتخاب ہوا جس میں والکان کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہے جس کے بعد وہ اگلے صدر منتخب ہوئے ترکی وزارت خارجہ کے جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے آئندہ صدر والکان بوسکیر ہوں گے ریپورٹ کے مطابق ترکی کی سابق سفارتکار کو واضح اکثریت سے رکن منتخب کیا گیا ہے وہ پندرہ ستمبر دوہزار بیس کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے پچھتر وے اجلاس میں صدر کا عہدہ سنبھالیں گی ترک میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترکی کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ترک سفارتکار اقوام متحدہ کی اہم عہدے پر فائز ہوا ہے اقوام متحدہ کا سب سے بڑا عہدہ پانے کی یہ پہلی مثال ہے ریپورٹ کے مطابق بوسکیر کو ایک سو اٹھتر ممالک کے عراقان نے ووٹ دیئے ہیں جبکہ گیارہ گیارہ اقوام نے اس عمل میں حصہ نہیں لیا ترک سفیر وولکان بوسکیر نے اپنی فتح کے بعد جاری بیان میں کہا ہے کہ قوم متحدہ کی تمام رکن ریاستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے بڑی اکثریت کے ساتھ پہ سترمہ جنرل اسیمبلی کا صادر منتخب کیا ہے میں بنیل اقوامی امن کی کوششوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اغلو نے سفیر کو جنرل اسیمبلی کے صادر کے عہدے پر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سفیر بولکان بوسکیر صادر مملکت کی ہدایت پر جنرل اسیمبلی کے لیے صادر کے لیے نامزد ہوئے تھے اور اب اقوام متحدہ کی عراقان کی مدد سے جنرل اسیمبلی کے پچھتر میں صادر منتخب ہوئے ہیں اس کامیابی پر انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کا کہنے تھا کہ عالمی برادری میں ترکی ایک باوقار ملک کی حیثیت رکھتا ہے ترک صادر رجب طیب اردوان بھی بوسکیر سے رابطہ کر کے انہیں مبارک بات پیش کر چکے ہیں